چاند نظر آ گیا ہے اور عید الفطر چوبیس مائی دو ہزار بیس کو ہوگی تمام اہل پاکستان کو پوری قوم کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں شوال المکرم کا چاند نظر آ گیا عید الفطر آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے اعلان کر دیا عوام سے گلے نہ ملنے اور زبانی مبارک بات دینے کی اپیل آہرین طب کہتے ہیں ملنے سے معانقے کا مسافعے کا یہ بعد میں ادا کر دیئے گا اللہ کرے کہ یہ خطرہ یہ آفت یہ مصیبت کل جائے فواد چودری کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا فواد چودری کو مداخلت فی الدین نہیں کرنی چاہیے اور وزیراعظم پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مداخلت فی الدین سے روکیں مفتی منیب الرحمان کی وفاقی وزیر فواد چودری پر شدید تنقید پریس کانفرنس میں کہا ہم فیصلے شریعت کے مطابق کرتے ہیں فواد چودری کی کوئی حیثیت نہیں وزیراعظم انہیں مداخلت سے روکیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم ریگ نون کی رہنما مریم نواز نے قوم کو عید الفطر کی مبارک بات دی ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں دعا کی ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں کی جانے والی تمام عبادات کو قبول فرمائے تمام انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور تمام بیمار لوگوں کو شفا عطا کرے مریم نواز نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ ہمیں جلد خیر سے ملائے گا ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سوال دیکھتے رہیے سمع